یہ وہ انسان ہے جس نے اسلام کمبول کر لیا قرآن پڑھنے سے یہ بہت بڑا پرندیت ہے انڈیا کا سل چلیں سنتے ہیں یہ کیا کہہ رہا شروعات ہے میں قرآن کو اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ میں اس میں کچھ گلتیاں نکالوں اور یہ بھاؤنا کہاں سے پیدا ہوئی جب کوئی مسلمان مجھے بتاتا تھا کہ بھائی تمہاری کتاب میں یہاں پر محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فلا نام ہے یہاں پر وہ ہے یہاں پر فلا ہے تو میری جو بھاؤنا تھی وہ یہ تھی جمعہ میں ایک دن نہانے والے روز نہانے والے کو بتا رہے میں نہیں جانتا تھا اسلام کو جمعہ میں ایک دن نہانے والے کیونکہ میرے گھر میں یہی بتایا گیا مجھے بچپن سے یہی سکھایا گیا تو میں یہ سوچتا تھا جمعہ میں ایک دن نہانے والے روز نہانے والے کو بتا رہے اب ان کو بتانا پڑے گا کہ ان کے دھرم میں کیا ہے یہ بھاؤنا لے کر میں نے قرآن بڑھا یہ بھاؤنا لے کر میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا سب سے پہلے پتے محمد جالندھری صاحب کا میں نے قرآن اٹھا کر پڑا ترجمہ پورا مکمل اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اسی میں میرا جو ہے ذہن اللہ تعالیٰ نے کھول دیا الحمدللہ میں نے قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر الحمدللہ میں نے اسلام کو قبول کیا کسی کے دباؤں میں نہیں کیا کسی نے دباؤں نہیں دیا کسی نے پیسے نہیں دیا پیسے دیتاں اگر کوئی تو رینڈ کے گھر پہ نہیں رہتا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جانا منا پندیت انڈیا کا اسلام کو قبول کر رہا ہے سب قرآن پاڑ میں سے تو مسلمانوں جاگو ہم ہندو اور مسلم کو ایک ساتھ رہنا چاہیے اور سب کو ایک دوسرے کے مذہب کو سمجھنا چاہیے اور اگر ہندو سمجھتے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب ہے تو انہیں اسلام کو قبول کرنا چاہیے کسی کے دباؤں میں آئے بغیر اسے کہتے ہیں انسانیت چلیں آگے دیکھتے ہیں آگے آپ کے لئے بہت کچھ اور مل جائے گا یہ دیکھیں ٹاپ ٹھل فورت پرسن ہے یہ انڈیا کے ان سے پہلے بھی آپ کو میں نہیں جائے ایک ویڈیو دکھائی ہو ان کی مہبوان کی جب ترپاپ ہوتی ہے جی جی یہ میں نے آپ کو پہلی دکھا جاتی ہے آپ یہ دیکھیں یہ آپ پورت نمبر پہ انڈیا کے مانے جانے انسان حجت مولانا رابے حسنی ندوی صاحب آدرنی مولانا عبداللہ حسنی صاحب منج مشراجی آدرنی مشراجی منج پر بستیت انے آدرنی ایوام پیارے بھائیو شیمت بھگوات گیتا کہ ادھائی تین کا اکیسوان شلوک ہے یددہ چرت سریسٹ تد دیوے ترو جنہ سا یا پرمانم کرتے لوکس تدن ورتتے سریسٹ پورس جو جو آچران کرتا ہے یعنی جو جو اخلاق کرتا ہے دوسرے لوگ بھی ویسا ویسا ہی آچروں یعنی ویسا ویسا ہی اخلاق کرتے ہیں وہ جو جس راستے کو دکھا دیتا ہے جو پرمانت کر دیتا ہے یعنی جس راستے کو دکھا دیتا ہے سمست مند سے سمدائے اسی راستے پر چلنے لگ جاتا ہے قرآن مجید کے سورہ 7 کی آیت نمبر 158 میں ہے کہ اے محمد کہو کہ اے لوگو اے مسلمانوں نہیں اے لوگو اے دنیا کے لوگو میں تم سب کی اور اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جو جمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی پوجی نہیں ہے وہی جنگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے تو اس اللہ پر اور اس کے رسول پر جو اللہ اور اس کے تمام آدیشوں کو مانتا ہے ایمان لاؤ اور اس کا انسر کرو تاکہ صحیح راستہ پاؤ حجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی سریسٹ مہا پرست تھے جن کا اس دنیا کے کرون کرونوں لوگ انسر کر رہے ہیں میں نے پہلے اسلام کو دیکھا جو ایشوری پستک ایشوری پستک قرآن مجید ہے جس کے آدیش عجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ایشوری پستکیں بڑی رہا سے نہیں ہوتی ہیں ایشوری پستکوں میں بید بھی ہیں موسیقی